بتائی کہ کتاب کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ کتاب کا انتصاب اور پری فیس کسے ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے میں سمجھتا تھا کہ جب میں حکومت چھوڑوں گا تو میں کتاب لکھوں گا لیکن مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ تو جب میں حکومت سے باہر ہوں گا تو اس کی چیزیں ہیں تو اب میں وہ جب لکھ رہا تھا تو میں نے کہا لاز شپٹر اب چیز ہو گیا جس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ جب تک بو ختم کرتے کرتے شاید بھوا بھی ہو جائے اب مومن تو سیاستدان جیل میں جا کے کتاب لکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا زوہر صاحب نہیں وہاں ٹائم زیادہ ہوتے تو وہ کتاب لکھتے ہیں لیکن میرا خیال ہے تقریبا جس نے ہسٹری دیکھی اور گروزلی واقعات ہوں تو وہ ضرور شیئر کرنے چاہییں اور اس پہ ایک تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کا پاکستان میں پولیٹکس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے جس طرح کرکٹ میں انٹرسٹ ہے پولیٹکس میں شاید زیادہ ہے کیونکہ مار دھاٹ کیاں زیادہ ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ای تنکہ پاکستان میں پہ بہت سکتا ہے اور وہ پھر بک کا انتاز بھی ایسے ہونے چاہیے کی اس میں کچھ لرننگ ہو کہ what is fundamentally wrong with پاکستان why we have been left behind from economic standpoint compared to other countries in the region بہمدر دیش ہمارا ہم سمجھتے تھے کہ وہ بردن ہے اور وہ تو اب سب لیے اگری کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا ہوا کہ وہ الہو ہو گئے they are far better off than where they stand تو انڈیا کو دیکھتے ہیں آپ ویٹنا کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس کی جو reasons ہیں ہر ایک حساب سے reasons کیوں ہوں زبیر صاحب now when you have decided to write a book تو let me ask اور میں پھر ویورز کو بھی پتا چل جائے کہ یہ کتاب کا جو انتصاب ہوگا یا preface ہوگا وہ کس کو dedicate کریں گے میں title کی طرف تو بھاد میں آتا ہوں Preface بھی میں نے finalize نہیں کیا but dedicate اگر مجھے کچھ کرنا ہوگا تو میں اپنی فیمیل کوئی کریں ٹھیک اور title کیا ہوگا اس کتاب کا سوچ لیا آپ title تو نہیں سوچا لیکن اس پر جو cover وہ ہوگا اس میں کچھ important individuals جو بڑے لوگ ہیں ان کی تسویرے سے بھی ہو یعنی آپ military establishment اپنی فیلی پرینڈ عمران خان and i mean people who have i have come close and جن کی مجھے سے میں نے محسوس کیا کہ وہ کلپ میں سے یعنی اس کا مطلب یہ ہے میں یہ سمجھوں کہ particularly دوزار تیرہ کی بعد کی سیاست اور اس کے بعد جو ہونے والی important ملاقاتیں ہیں کچھ close door meetings off the camera meetings in camera sessions جو ہوئے ہیں action of the region off the record جو چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ چیزیں لوگوں کو پتا ہوتی ہیں کچھ چیزیں نہیں پتا ہوتی ہیں میں ظاہرہ میرا career وہ تھا IBM میں میرے والد صاحب ایک ظاہرہ well known شخصیت رہیں میرے بھائی well known شخصیت ہے ابھی تک اثر ہمار تو وہ اسپیکٹ کس طرح سے ہمارا political اسپیکٹ میں میرا تالو تو corporate world سے تھا اسد کبھی تالو corporate world سے تھا ہمارا آنے جو جاند why we were at different ends and یہ ایک مشکل ترین period اس جہاد سے بھی ہے کہ آپ کو پتہ پی ٹی ایر پی ملن جتنے آپ اس میں ہیں جتنا آپ کہہیں کہ اسے کہ بلکل انیمی سریٹر صاحب سمجھ نہیں اور آپ کے فیملی میں اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں اور how did it impact the whole thing اور وہ زیادہ در چیزیں تو off record ہی ہوتی ہیں جو کہ you want to bring to the attention of the people کے behind the scene کیا کچھ ہوا تھا وہ کچھ چیزیں تو بہتی ریپیٹ ہوتی ہیں جو کہ زائرہ بلنوں نے پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا خیالہ public کو زیادہ ہونے سے اچھا فرانکلی سپیکنگ ان دنوں کیونکہ آپ نون لیگ میں نہیں ہیں اور عصد عمر صاحب نے بھی بریک لیوی ہے تو آپ اس میں رابطہ پولٹیکل ڈسکشن کانورسیشن فیملی کے درمیان میں معاملات کیسے ہیں زبیر صاحب بہت اچھا ہے تو بہت اچھا ہے تو یہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کہیں جا کے کچھ سیاست بھی کٹھی ہو جائے اب مجھے میں ان کے بہاپ کو تو نہیں کیا سکتا ہے بہت انہوں نے تو officially announce کیا کہ انہوں نے سیاست نہیں کر رہی ہے and so far if i see it the way he has no interest to come back into politics دیکھیں گے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جس طرح اسد ہے جس طرح میں ہوں جس طرح مفتر اسماعیل ہے we came from non-political backgrounds اور اگر آپ اگری کریں کہ ایک پڑھا لکھا ایک پیک گراؤنڈ کا professional experience لکھا this is not a normal thing in our politics ویسے تو آپ کو بتا ہے ٹیک ٹیک ٹیکٹس آتے ہیں اس طرح ہفیر شیف ہیں جس طرح ڈاکٹر اشرت ہیں یا اور کچھ لوگ ہیں لیکن وہ آتے ہیں نوکری کرتے ہیں وہ ہی بھی اسف ہیں اور وہ پھر چلے جاتے ہیں وہ پھر political party کا حصہ نہیں تھے وہ mainstream politics نہیں کرتے ہیں میں نے اسد نے یہ مفتر نے تو full proper politics کی نا کہ جس میں جلسے جلوس بھی ہیں بلکہ سب سے آگے بڑھ گئی ہوتی حضرت ہمارے جو political class ہے اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہوتی چاہے اسد تھا چاہے میں اپنی example آپ کو بتا ہے ٹیک ٹیک ٹیکٹنگ کی opposition days as well جب PMLN opposition میں تھی تو I was with ہمارے نواز throughout that period اور اس میں چاہے آزار کش بھی ہو کہ برکتستان ہو پاکستان کے کونے کونے میں ہر چکا جلسے جلوس meetings حاضریاں کوٹ کچہری وہ ساری جو requirements ہوتی ہیں ٹیلیویشن پر روز آنا اے گو ٹین چار روز آنا پیانا نمیقت میں تھی توی جل سے جلوس خود کر چی میں کٹی رسال میں کٹا is nothing in politics that I was not doing und there was nothing in politics that MIRTAR یا wellingاسد out was not doing so م mày light us아ب سے تو there is also a lesson ke how we could not survive in mainstream politics زیادہ کلیو لیے میں اپنی پر اپنی پر اپنی پیٹک کے سات پوچھوں اور مجید کے سات بابی با کلیو ہمارے میں پولٹیکل کریئر سے مطالق بات ہو رہی تھی کیا آپ سیاست کو بلکل خیر بات کہہ دیا ہے کیا کرنے جا رہے ہیں اور پولٹیکل کریئر کے حوالے سے خاص پولٹیکل پارٹی جس کو جوائن کرنے کا ارادہ ہو سیاست کرنی ہے یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی سیکھ ہے جو بھی آپ کا ایک پوائنٹ او گو ہے کچھ لوگ تو سننا چاہتے ہیں آپ کو تو آپ پارٹی ڈسپلن آپ کے اوپر جب نہیں ہوتا تو پھر آپ اچھے تو اچھا کہتے ہیں بھری تو بھرا کہتے ہیں پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ چونکہ میں پارٹی ڈسپلن میں ہوں تو ہر چیز کا آپ دفاع کرنا شروع کر دیں جیتنی بھی غلط ہو انٹرویو لینے والا یا سننے والے وہ کہتے ہیں کبھی تو سیچ گولتیاں کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلم لیگ ہے یا پیٹس پارٹی کی تطعید داری ہے ایسا تو جرہ کام ہی نہیں کر سکتا تو آپ ہر چیز کا دفاع کر دی وہ بلکل ایک عنہ راتی ہے بھری تو وہ بلکل ایک ڈانٹھ مانٹے جا رہے ہو رہا ہے اور آپ کو کہتے ہیں ویسے اے پیٹس پر چیز درچ rigor ہی دائی ہے